بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سب کو جشن ازادی مبارک آج صرف اچھی چیزوں پہ بات ہوگی جو تین چار بڑی بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں ان دو تین دنوں میں اس پہ انشاءاللہ تعالی بات کروں گا ہم انڈ میں وعدہ کریں گے اہد کریں گے کہ پاکستان کو ہم نے اب کیسے لے کے آگے بڑھنا ہے خود میں کون سی تبدیلیاں لانی ہیں وہ بات میں انڈ پہ انشاءاللہ تعالی کروں گا سب سے پہلے جو چیز میرے دل کے بہت قریب ہیں وہ پرائیم منسٹر عمران خان کی یہ آپ دیکھیں جو سٹنٹڈ گروتھ والا انہوں نے ایکسرے دکھایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں بچے غزائق قلت کا شکار ہے تو ان کے لیے احساس نشو نما پروگرام جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے یہ ایک زبردست انیشیٹیو ہے اس سے انشاءاللہ تعالی ہماری نسلوں کی بہتری ہوگی انشاءاللہ تعالی یہ سٹنٹڈ گروتھ جو ہے اس میں ہمیں بہتری ملے گی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اور یہ ایک بڑا جو جسچر دیا گیا ہے اور یہ جو ایک جسچر دیا گیا ہے کہ بیٹی کی پیدائش پہ دو ہزار روپے مہانہ جبکہ بیٹے کی پیدائش پہ پندناس روپے مہانہ جو ہے وہ دیا جائے گا کیونکہ پاکستان میں ایک دکیا نوسی سوچ پائی جاتی ہے اس کے خلاف بھی ہم نے جو ہے وہ محنت کرنی ہے لڑائی کرنی ہے جد و جہد جاری رکھنی ہے ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری چیز میں لاہور سے بھی ہو کے آیا پشاور سے بھی ہو کے آیا میں جب 35 سال کی حکومت کو 7 سال کی حکومت سے کمپیر کیا میں نے پچھلے 3-4 دنوں میں دونوں شہر پھر کے دیکھ لی ہیں پشاور لاہور کے بلکل برابر آ چکا ایک طرف 35 سال اور پورے پنجاب کا بجٹ ہے ایک طرف پشاور ہے جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کی بی گی کی حکومت نے اوورال دور دراز علاقوں میں بھی بجٹ لگایا ہے وہاں پہ دور دراز علاقوں میں پن بجلی کے منصوبے تک لگے ہیں کوشش کی گئی ہے کہ صحت انصاف کارڈ جو ہے وہ پوری کے بی کے کی عبادی کو دیا جائے جو کل سے پرائیم نیسر امران خان نے کر دی ہے فائنل اس کا فیز اب 100% کے بی کے کی عبادی کو صحت انصاف کارڈ مل جائے گا انفرسٹرکچر کی بات کریں جتنا میں نے دیکھا ہے موازنہ کیا ہے پشاور اور لاہور میں کوئی فرق نہیں ہے ہاں بہتری جو مجھے نظر آئی لاہور میں آپ کو گرینری نظر نہیں آئے گی لاہور میں اس گرمی میں سانس لینا دشوار ہے جبکہ آپ کو نظر آئے گا جگہ جگہ پہ پشاور میں جہاں بھی نئے منصوبے ہیں وہاں پہ محولیات کا خیار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے پودے لگائے گئے ہیں درخت لگائے گئے ہیں تھوڑا گرین گرین لگتا ہے شہر صاف سترا میں ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں جہاں گند اور غلازت پڑی ہوتی تھی آر سے آردہ سال پہلے جب میں گیا تھا یہ سات سال جو حکومت کے ہیں اس دوران میں نہیں گیا تو ایک زبردست مجھے شہر دیکھنے کو ملا ہے میں بڑا خوش ہوں اور بی آر ٹی کے حوالے سے میں نیکس ویڈیو میں بات کروں گا کہ میں اس کے کسٹیشن پہ بھی گیا وہاں پہ میرے کیا تاثرات ہیں اور پھر اس کو کمپیر کروں گا اسلامباد لاہور کی اس کے بعد میں بات کرنا چاہتا ہوں میں تعریف کرنا چاہتا ہوں حکومت پنجاب کی جنہوں نے سولہ پاور فل سیکٹریز جو ہیں وہ دے دیئے میکموں کو جنوبی پنجاب صوبے کی جو بنیاد بننے جا رہے ہیں اور جو ایڈیشنل سیکٹری ہوگا اس کی پاور مکمل چیف سیکٹری کے برابر ہوگی اور یہ اب آپ کو انتظامی دھانچہ جو ہے وہ بنتا نظر آئے گا جنوبی پنجاب صوبے کا جو ایک بڑی ڈیمانڈ ہے ساؤت کے لوگوں کی اللہ پاک کا کرم ہے کہ یہ حکومت اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہیں ظاہر ہے دو تیائی اکثریت نہ پنجاب میں ہے نہ سینٹر میں ہے یہ آخری سال میں حکومت پیش کرے گی یا جب بھی الیکشن سے کچھ پہلے وقت ہوگا اور اس وقت پھر پیورس پارٹی اور نون لیگ ساتھ دینے پر مجبور ہو جائیں گے کیونکہ اگر وہ ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ساؤت پنجاب والے سارے ان کے خلاف مزید ہو جائیں گے اور ان کا بلکل مکمل صفایہ اگر پیورس پارٹی کے اگر کوئی دو چار سیٹے ہیں تو وہ ساؤت سے ہی ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ لوس کریں تو یہ حکومت بلکل صحیح ڈیریکشن میں جا رہی ہے اس حوالے سے مجھے خوشی ہے کہ ہر طرح سے ہر چیز کا آتا کر کے بڑے بڑے کام کیے جا رہے ہیں پھر ایک اور اچھی خبر آپ کو سناوں ایف بی آر سے تمام گندے غلیظ لوگ جن کے بارے میں تھوڑی سی بھی غلط ریپورٹ ہے انہیں نکالا جا رہا ہے ایف بی آر کو صاف کیا جا رہا ہے ہماری ٹیکس کلیکشن تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک ایف بی آر ٹھیک نہ ہو لوگ ٹیکس دے بھی دیتے ہیں ایف بی آر والے جو ہے نا انہیں سکھاتے ہیں طریقے کہ یا ٹیکس بچاؤ یہ نہ دو ٹیکس بچاؤ چالیس بچاس زار ہمیں دے دو تو آر دس لاک اٹیکس ماف کروالو اس طرح کے ڈرامے چل رہے ہیں یہ سب کے خلاف کروائی ہو رہی ہے محکمہ جاتی کروائی ہو رہی ہے انہیں نکالا جا رہا ہے انشاءاللہ آپ کو ایک نیا ایف بی آر بھی بنتا وہ نظر آئے گا میں آج کے دن کی مناسبت سے جو آج کا میسیج ہمیں ملتا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے اگر آپ اقلیت ہیں اکثریت ہیں آپ کیا ہیں اگر آپ پہم جد و جہد کریں گے تو آپ کو آپ کی مندل ضرور ملے گی قادر اعظم نے جو علامہ اقبال کے خواب کی تکمیل کی ہے یہ بلکل ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم جد و جہد کریں تو آرز بلکل یاد رکھیں اس ٹائم جتنے ہمارے گینستے اتنے اب نہیں آپ تو ہمارا ازاد ملک ہے ہم مسلمان اکثریت میں ہیں ہم چاہیں تو یہ نیا پاکستان ضرور بنے گا ہم چاہیں تو امانداری اخلاقیات یہ ملاوت ختم ہو جائے گی رشوت ختم ہو جائے گی اگر ہم یہ چاہیں تو ہم چاہیں تو جس طرح بہنگم حجوم کی طرح ہم لوگ باہر جاتے ہیں ٹریفک آل دیکھو کہ تین رویا سڑک پہ چھے لین بنی ہوتی ہیں ہم نے اپنے آپ کو اوگنائز کرنا ہے ہم نے اپنے آپ کو وہ قوم بنانا ہے کہ باہر سے جب لوگ آئیں تو دیکھ کے کہیں یہ پاکستانی ہے ایسی قوم ہونی چاہیے ہم اب تک ویسی قوم نہیں بن سکے جس کا خواب دیکھا تھا محمد علی جناہ نے میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ قوم بنیں اللہ کا بہت کرم ہے کہ حکومت جتنے انیشیٹیوز لے رہی ہے اب آپ دیکھیں کہ کرونا کے باویود ہمارے ذر مبادلہ کے ذخائر تقریبا تقریبا بی سرب ڈالر جو ہے وہ نون لیگ کے دور جہاں ختم ہوا تھا ہمارے نون عرب ڈالر کے ذخائر تھے یہ جو کہتے ہیں نا میشت تباہ کر دی بھائی یہ کیسی میشت تباہ ہوئی ہے کہ ذر مبادلہ کے ذخائر میں گیارہ عرب ڈالر کا اضافہ تقریبا ہو گیا نون لیگ کے دور کے نسبت آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزیٹ بیس عرب ڈالر سے تین عرب ڈالر پہ آ گیا ہے بیس عرب ڈالر کرنٹ ڈیفیزیٹ کا سمپل مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیس عرب ڈالر کرزہ چاہیے ہر سال ہم نے وہ کم کر کے تین عرب ڈالر کر دی اگر نون لیگ کی حکومت رہتی ہم سالانہ بیس عرب ڈالر صرف اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزیٹ پورا کرنے کے لیے بیرونی کرزہ لیتے بیس عرب ڈالر یہ بیرونی کرزے کی میں بات کر رہا ہوں دو سال ہو گیا ہے اس حکومت کو تقریباً پچانویں عرب ڈالر تھا بیرونی کرزہ اب ایک سو دہ سرب ڈالر ہے بیرونی کرزہ مانا پندرہ عرب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے دو سالوں میں نون لیگ ہوتی تو ایک سال میں بیس عرب ڈالر کا اضافہ ہوتا اب چالیس عرب ڈالر کرزہ بار چکا ہوتا اب ایک سو دس گیارہ عرب ڈالر ہے اگر کرزہ یہ ایک سو پینتی سرب ڈالر ہونا تھا اگر نون لیگ کی حکومت ہوتی جو موڈل انہوں نے بنایا ہوا تھا تو ہمارے لیے اچھی خبر ہیں اور یہ بھی جو کرزے لیے گئے بہت سارے کرزے جو ادا کی ہیں یعنی پہلے سال یہ حکومت نے گیارہ عرب ڈالر کرزہ ادا کیا ہے ظاہر اس کیلئے مربار تو پیسے نہیں تھے کہیں اور سے کرزہ لے کے ہم نے دینا تھا سود بنتا ہے اس سو رب ڈالر جو کرزہ ہے اس پر سود ادا کرنا ہے ہم نے باہر ڈالروں میں اس سب کی وجہ سے یہ کچھ کرزہ بڑا ہے جو مین ریزن ہمارا بنا ہے باقی جو صورتیال ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ایک سپورٹس بڑھ رہی ہے گاڑیوں کی سیلز میں پچھلے سال کی نسبت اس مہینے چھتیس فیضت اضافہ ہوا ہے سیمنٹ کی جو آپ کو پتہ ہے پروڈکشن اور سیلز میں پچھاس فیضت سے زیادہ اضافہ ہوا ہے پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ آپ گروتھ ہونا شروع ہو گیا ہے آپ جوب کرییشن بھی کنسٹرکشن کھلنے کے ساتھ ساتھ اور کنسٹرکشن میں جو تیزی آئی ہے سیمنٹ کا جو اس کی بڑی نشانی ہے کہ سیمنٹ کی سیلز بڑھ گئی ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی گروتھ بڑھے گی تو آج چودہ گرس کی مناسبت سے میں نے آپ کو تمام اچھی چیزیں جتنی میں بور سکتا تھے میرے ذہن میں آ سکتی تھی میں نے آپ کو بتائی ہیں انشاءاللہ پاکستان ایک شاندار فیض میں داخل ہونے جا رہا ہے یہ جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے نا یہ جان کے رکھا جا رہا ہے میری بات یاد رکھیں اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو یہ امید نہ دلائی رکھی جائے کہ آج حکومت گئی آج حکومت گئی تو یہ ایجیٹیشن کریں گے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ضباؤ ڈلوائیں گے یہ اور آزار حربیں ان کے پاس ہیں یہ کریں گے ان کو امید دلائی رکھی جا رہی ہے بزدار کو جانے کا وقت آ گیا ہے کبھی کہتے ہیں جی عمران خان مائنس حورت یہ خموش بیٹے ہیں یہ سیاست ہے جو ہو رہی ہے یہی اسی طرح پانچ سال گزر جائیں گے نون لیگ پیپلز پارٹی امید لگائے بیٹھی رہ گے اور یہ بیٹھے ہی رہیں گے انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا انشاءاللہ اور پاکستان نے اب آگے بڑھنا ہے ہم یہ جو فلیٹ کرو ہے اس سے اب ہم اوپر جائیں گے صرف اپورز ہم نے جانا ہے اب اس کا دوسری طرف کوئی رستہ نہیں ہے انشاءاللہ پاکستان اوپر جا رہا ہے آپ کو صرف یہ خوشی ہونی چاہیے کہ آپ رائٹ سائیڈ پہ ہیں جب ہسٹری لکھی جائے گی پاکستان کی کہ یہ کیسے ترقی یافتہ ملک بنا تو آپ رائٹ سائیڈ پہ ہوں گے انشاءاللہ اور وہ لوگ جو ان چوروں کرپ لوگوں کا ساتھ دیتے تھے داکوں کا ساتھ دیتے تھے وہ پچھتائیں گے ان کی نسلیں ان کو کرس کریں گی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں آج وہ لوگ شرمندہ شرمندہ پھرتے ہیں جو قادی آزم کو کافر آزم کہتے تھے آج وہ لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے قادی آزم کے بڑے ساتھی تھے آج پچھتا رہے ہیں آج اگر آپ ان کو ان کا یاد دلائیں وہ لوگ جنہوں نے فاطمہ جناہ کو جو بھی تھے سب لوگ شرمندہ ہیں آج نون لیگ میں بھی وہ موجود ہیں وہ اور پارٹیوں میں بھی موجود ہیں وہ لوگ جنہوں نے فاطمہ جناہ کے خلاف کمپین چلوایا جس میں ذلکار علی بھٹو جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا کمپین ایوب خان کی صدر ایوب خان کی جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان کی وہ غلیظ ترین کمپین چلانے والے آج بھی جو ان کے لوگ ہیں جو ان کی نسلیں ہیں جب یہ بات کرو وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں وہر پارٹی میں لوگ موجود ہیں مجھے کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے ہر پارٹی میں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ان چوروں کا ساتھ دے رہے کر ان کی نسلیں شرمندہ شرمندہ پھریں گی اور ان کو کرس کریں گے لیکن آپ لوگ جو اسٹری کی رائٹ سائیڈ پہ ہیں فخر سے آپ اپنی نسلوں کو بتا کریں گے کہ آج جو آپ پاکستان دیکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے جد و جہد کی تھی اس کے لیے ایک جد و جہد ہمارے اباؤشداد نے کی تھی اور پاکستان بنا تھا ایک جد و جہد ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں جو ہم آنے والی نسلوں کو بتائیں گے جو نساب کا حصہ بنے گی کہ ہم ڈٹ کے اس مافیا کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور ہم نے ان کے دانتوں سے کھینچ کے ان کے جبرے توڑ کے ہم نے حاصل کیا تھا اپنا ملک واپس جس پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا انشاءاللہ ہم یہ قبضہ ضرور واپس لیں گے اور پاکستان وہ فلائی ریاست بنے گا جس کا خواب قادی عظم محمد علی جناہ نے دیکھا تھا جس کی وجہ سے یہ پاکستان بنا تھا اور جس کے لیے عمران خان اپنی تین جتنی ان کی استطاعت ہے کوشش کر رہے ہیں باقی دیکھتے ہیں کمیابی تو اللہ نے دینی ہوتی ہے آخر میں آپ سب سے یہی کہوں گا اور اہد کروں گا میں کہ میری جتنی استطاعت ہے میں انشاءاللہ اس سے بڑھ کے پاکستان کے لیے کام کروں گا اور آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا جتنی استطاعت ہے آپ کی اس سے بڑھ کے پاکستان کے لیے کام کریں اس وطن کے ہم کرزدار ہیں آج فلسطینیوں کا حال دیکھیں آج آپ حال دیکھیں عراق کا لیبیا کا شام کا کیا حال ہوتا ہے جب ملک تباہ برباد ہو جاتے ہیں یا آپ غلامی کی طوک پہن لیتے ہیں گلے میں اللہ کا شکر ہے ہمیں ایک ازاد ملک ہیں ہمیں ایک ایٹمی قوت ملک ہیں طاقتور فوج رکھتے ہیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس ملک میں جس نے ہماری عزت بنائی ہے ہم نے انصاف کا نظام قائم کرنا ہے ہم نے اخلاقیات ٹھیک کرنی ہے ہم نے رشوت قتم کرنی ہے ملاور قتم کرنی ہے پیار و محبت پیدا کرنی ہے ہم سب مسلمان اکثریت میں ہیں اور ہم نے اقلیتوں کی بھی حفاظت کرنی ہے یہی اس ملک کا فلسفہ ہے بنیادی یہ اسلام کا بھی فلسفہ ہے اور ہم نے اس ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کرنے کی بھی جدو جہد کرنی ہے سود کو ختم کرنے کی جدو جہد کرنی ہے آپ سب بھی وعدہ کریں کہ آپ یہ سب جدو جہد میں اپنے اپنے حصہ ضرور ڈالیں گے اور جتنا میرا ساتھ دے سکتے ہیں وہ آپ ضرور دیں گے آپ سے انشاءاللہ تلا پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ باگ آپ سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات